اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب لوگ خیرے ساؤں گے تو آج کا سوپر میری سٹارٹ ہوئی روٹی بنانے کے ساتھ تو میں نے آج سوچا کہ تھوڑا سا روٹی کا بھی شاؤٹ لے لوں تو روٹی بنانے کے ساتھ میں بنا رہی تھی پراتہ بناٹے کے لیے میں نے جو ہے روٹی کو اچھے سے پیل کر اس کے پر لگا لیا تھا گھی اور اس کے بعد اس کے پر نمک اور کالی مرچ اچھے سے سپیٹ کر لیتی ساتھ میں اس کے لیے گرین چلیز دالی تھی میں نے فرس ٹائم مسالہ پراتھا بنایا تھا اور یہ کافی زیادہ اچھا بنا تا آپ لوگ بھی ایک بار پرائے کر سکتے ہو اور بنا کے چائے کے ساتھ انجائی کر سکتے ہو تو یہ کافی زیادہ مزیے کا بنا تا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسیبی شیئر کر دوں اس کی جو ہری میری نکل گئی تو کوشیہ کریں ہری میری روٹی نہ بہت زیادہ بار ایک بار ایک کٹ کریں میں نے تھوڑی رفلی کٹ کری تو شاید اس جوہاں بار ایک چاپ کریں گے تو ایزی لی وہ اس پر سپریڈ ہو جائیں گے تو میں یہ بنایا تھا میں نے اور کافی مجھے ڈیسٹی لگا اور جو ہر ملچسی نکل گئی تھی میں نے واپس اس کے اوپر جو نا آہ پکاتے وقت چھپکا دیتی اور ساتھ میں نے اس کو چاہے کے ساتھ انجائے کیا تھا اور یہ بہت زیادہ مزی کا لگ رہا تھا اور اس کے بعد میں نکل گئی تھی اپنے ورک کے لیے ورک میں وہاں جا کے میں کعوہ لیتی ہوں اور یہ کعوہ وہ بہت مزی کا مجھے بنا کر دیتی تو اس وجہ سے میں لازمی کعوہ جو ہے وہاں پر پیتی بھی تھی ہوں کعوہ انجائے کرتے کرتے میں نے کرنا تھا اپنا کام تو میں وہی کر رہی تھی تو بچے وغیرہ کو پڑھا وغیرہ پڑھا کی میں آ گئی تھی گھر پہ گھر پہ کافی دنوں سے جو نا کپڑے دھونے کا پینڈنگ بھی تھا تو سوچا اچھا اچھا لگائی لوں تو پھر میں نے مشین لگا کے جتنے بھی کپڑے تھے وہ سارے میں میں نے دھو دیئے تھے اچھے سے سب کچھ میں نے کلین وغیرہ کر کے سب کچھ دھو دیا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں مجھے چائے بھی بنا کر دیتی تو ساتھ میں نے چائے بھی اپنی انجائی کی اور کپڑوں کے دھلائیاں بھی چل رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں وہ بھی کر رہی تھی تو پھر اچھے سے کپڑے وغیرہ دھو کر سب کچھ نکال لیا تھا میں نے مشین وغیرہ کو اچھے سے پھر سافت کلین وغیرہ کر کے جو ہے رنگ اور اس کے بعد میں لگ گئی تھی باقی اور کاموں پر تو یہاں پر میں بنا رہی تھی بینگن مسائلہ تو آپ لوگ بھی ضرور پرائی کیجئے گا بہت زیادہ مزی کی ریسپی ہے اور جو ہے نا آپ ضرور پرائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا بہت زیادہ چٹ پٹی چٹ خارتار بنتی ہے اور یہاں پر میرا ایک بینگن نکل گیا تھا کانا تو وہ میں سارا کلین کر رہی تھی اور دوسرا شکر ہے کہ صحیح نکلاتا ادر وائز ایک تو کانا ہی نکل گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ریٹ چلی اور سالٹ اور ساتھ میں جو ہے نا ہلدی لال مرچ کوٹی مرچ ساتھ میں جو ہے آپ گرم مسالہ اور جو ہے دھنیا سابت دھنیا اور زیرہ تو وہ تھوڑا سا کرش کیا ہوا وہ اینڈ میں ڈال دیجئے اس کے اندر اور ون ون ٹی سپن کے قریب ہی میں نے سارے مسالے لیے تھے اور دھنیا پوٹر پیلیا تھا میں نے ون ٹی سپن کے قریب اور ساتھ میں لازٹ میں میں نے سالٹ ایٹ کر دیا تھا اور یہ کافی زیادہ سپائسی کافی زیادہ مزے کے بارے دیتے ہیں تو یہ سارے چیزیں میں نے مکس کر دیتے ہیں اگر آپ سابت دھنیا اور زیرہ نہ لینا چاہے تو نہ لیں اگر وہ لے لیں تو کافی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے بس ان کو تھوڑا سا ہلکا سا بھون کے دردرہ پیس لیجئے گا تو وہ بہت زیادہ مزید بنتا ہے اور اس کو میں نے جو ہے مسالہ لگا کے تھوڑے در میں نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا صاحب مجھے جو ہے دودھ پوائل کرنا تھا گیس کا جانے کا وقت ہو جاتا ہے رات میں تو کوشش کرتے ہیں کہ س اپنے بینگن پکنے کے لیے رکھ دیئے تھے اس کے اندر میں نے خوب سارا آئل لیا ہے اور آپ گھی میں بنا سکتے ہیں جیسے آپ کوچھا ہے آپ بیسے بنا سکتے ہیں اس کے بات دیئے سارے میں نے اس کے پر سپلٹ کر دیئے تھے سارے اس طرح سے پھیلا دیئے تھے اور جتنا ہی مسالہ تھا اس کے اوپر میں نے اس طرح سے ڈال دیا تھا اور اس کا الٹ پلٹ کر کے آپ سیکھ لیجئے اور ایک کام لازمی کیجئے گا جب آپ اس کو سیکھ رہے ہونا تو ہاتھ میں پانی کا چھیٹہ بھر کے اس کے پ پر اس طرح سے چھڑکاؤں ضرور کرتے رہے گا اور یہ دو تین بار کیجئے گا اور باقی جو برطن جو ہے بینگن وغیرہ مسالہ بنانے میں گندے ہوتے وہ بھی سارے میں نے دھوکر ساتھ ساتھ رکھ دیئے تھے کیونکہ کام جو ہے پھر بڑھتا جاتا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو اس لیے جتنا کام ہو سکتا ہے وہ آپ کرتے رہو تو زیادہ آسانی رہتی ہے ساتھ میں سارے کچھ کرتے کرتے ہیں جو ہے نا کافی مسالہ بھی آتا ہے کام کرتے کرتے ہیں ا دروائز جو نا اور آگے پچھ اور میں کام جو ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں اور یہ بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں اس طرح سے آپ شیٹا دیں گے نا تو جتنا بھی آپ کو مسالہ ہے نا وہ آپ کا طبیہ پہ نہیں لگی گا بلکہ پہنگن پہ ہی لگے گا اور یہ کافی زیادہ چٹکھارے دار مسالہ دار بنتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو رائس کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہو اور روٹی رائٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کافی زیادہ انجائے کر سکتے ہو خاص کر دال چ یہ جان ہی ہے ایسی ایلٹ پھر کر کے میں نے اچھے سے اس کو کوک کر لیا تھا اور یہ اچھے سے میں نے ان کو گرا لیتا ہے اور دیکھیں دیکھنے میں کتنے زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں یا کافی زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں سہا ساتھ میں نے اپنا کڑی پتہ مگوایا تھا تو وہ بھی میں سٹور کر کے رکھوں گی تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کڑی پتے کو ایٹلیس ون ویک تک کیسے بنا فریج کے سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس فریج نہیں ہے تو میں نے اس کو سارا کڑی پت پتے کو اس طرح سے نکال لیا تھا اور پھر پانی ڈال کے نا اچھے سے اس کو واش کر رہا تھا ہمیشہ ایسی پتے والی جب بھی چیز آپ دھوئے نا تو اچھے سے بگو کے دھوئے کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر چھنی میں لے کر تھوڑی وقت کے لیے نا میں نے چھنی میں اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے نا وہ نکلتا رہا ہے ویسے اتنے آسانی سی چیزیں سوک نہیں جاتی ان کو سوکن تکہ بوٹی بنی تھی تو وہ بھی میں نے جو ہے کھائی اس کی میں نے ویڈیو کلپ نہیں شوٹ کی تھی یہ جب بن کر آگئی تھی نا تو تب ہی میں نے شوٹ کی تھی انفیک یہاں تک کہ ہم کھانا بھی سٹارٹ ہو گئے تو تو مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کی کلپ شوٹ کرنے کا تو پھر میں نے کھاتے کھاتے اس کی کلپ شوٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ میرا جو کڑی پتہ تھا وہ تھوڑا درائے ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے پلیٹ پر نکال لیا ہے اور اب یہ پوری طریقہ سے درائے نہیں ہوا ہے تو اس کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا کھول کے اس طرح سے رکھ دیں تو یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا اور جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو آپ کسی بڑھنی میں اس کو بن کر کے رکھ سکتے ہیں اٹلیس ون ویک آپ کو بہت حیزہ چلے جائے گا اور آج کل بڑی برائی آئی بھی ہے مجھ پہ کل میری ہیٹنگ ڈاٹ خراب ہو گئی اور آج میں یہ جب سلپ صاف کرتے کرتے یہ بھی اس سے ٹوٹ گئی اور یہ کافی زیادہ نقصان ہو گیا مطلب آج کل تو پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں سماجی نہیں آ رہا یہ سلپ آج ٹوٹ گئی اور یہ بہت زیادہ بری لگ رہی تھی ان فیک یہی میں اپنا کیمرہ رکھ کے جو ہے اپنا کام وغیر کرتی تھی اور یہ بلیو موسی جو ہے نا ہم پیسے کوت کوت کے روزانہ آ رہی ہے اور پتہ نہیں اتنے زیادہ ہم لوگوں سے اٹیچ ہو گئی کہ بس آج کل جنرل کانا جانا گھر میں لگا بھائی ہے ایسے مہمانوں کی طرح ہی ہمارے گھ بیٹر کی ایک فارد بن گئی ہے آتی ہیں کھیلتی ہیں کوتی ہیں بچوں کے ساتھ اور چلے جاتے ہیں بچے پہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ